نمشکار دوستو میں آپ کا اپنا روشن ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں بیہار سٹوڑی میڈیا میں دوستو لوگوں کی خواہش کافی ہوتی ہے مگر لوگ اپنی ضرورت تک پورا نہیں کر پاتے ہیں آج کس مہنگائی کی دور میں یہ بات اور زیادہ نکھڑ کے سامنے آتی ہے ہم گھر کی بات کریں تو گھر میں ایسی فریز ٹی بی کا ہونا کافی زیادہ محتو رکھتا ہے لیکن پیسے کی تنگی وہی بات ہے اسی درمیان ہم ایک جگہ آ پہنچے پٹنا کے ایک دکان میں جس کا نام ہے Old East Gold جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں سیکنڈ ہینڈ اور ساتھ میں ایک کمپنی سے جوز دیفیکٹڈ مال ہو کے آتا ہے وہ ساری چیزیں ایک جگہ ایک چھت کے نیچے مل جاتا ہے تو آج ہم جائیں گے جو کہ آپ لوگیشن کی بات کروں تو میں دور درشن پٹنا کے جسٹ سامنے کھڑا ہوں گرینڈ چندرہ پلاجہ ہے وہاں پہ آپ کو بیسمنٹ سیکشن میں آپ کو مل جاتا ہے Old East Gold شاپ جہاں پہ آپ کو ہر چیز کم قیمت میں کم دام میں ایک چھت کے نیچے مل جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں سیدھا وہاں اور جانتے ہیں وہاں کے انر سے اور ساتھ میں ہم ایکسپلوڑ کریں گے وہاں کے سمانوں کو بھی کیا کیا وہاں پہ مل رہا ہے اور کیا ریٹ ہے لیٹ نہیں کرتے ہیں اور سیدھا شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں Old East Gold شاپ کے انر تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں سیدھا اور ان کے یہاں کے سمان کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہوا سکندر نام ہے میرا کہاں کہیں آپ سکندر جی پٹنا کے رہنے والے پٹنا کے رہنے والے تو آپ کی یہاں کیا کیا ملتا ہے سکندر جی ہمارے گھر میں یوز کرنے کے لیے جو بھی آپ کا ٹی وی ہے فریز ہے ائر کنڈیشن ہے واشنگ مشین ہے لابٹاپ ہے موبائل ہے ملتا موٹی آپ سمجھے کہ جو بھی اپلائنسز لوگ یوز کرتے ہیں ہمارے پاس ایسلی آپ کو ایفلیبل ہے الیکٹرونک اپلائنسز سے آپ کو ساری چیزیں آپ کے یہاں ایفلیبل ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا یہ سارے مال آپ کے آتے کہاں سے ہمارے پاس دو طرح کا سٹوک آتا ہے ایک فیکٹری سیکنڈ سے سٹوک آتا ہے اور ایک سیکنڈ ہنڈ سٹوک آتا ہے آپ کی ایکسچینج بھی ہوتا ہے اگر میرے پاس ایسی ہے کوئی جو میں پانچ سال کا یوچ کیا ہوا ہوں تو اس کو لاکی اگر دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے سیکنڈ ہنڈ ایسی مل جائے گا آپ ایسی چاہیں گے ایسی مل جائے گا کیس چاہیں گے کیس مل جائے گا تو میں یہاں پر سیل دوستو آپ یہاں پر آکے اپنے سامان کو سیل بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے پاس جو سمان ہے اس میں کتنی کمپنیوں کے سامان آپ کے پاس ہے برینڈ جو بھی انڈیا میں ایبلیبل ہے سب ہمارے پاس مل جائے گا سارے برینڈ مل جائیں گے ایسی میں کونسا برینڈ سب سے زیادہ بکتا ہے ایسی میں سب سے زیادہ ہتاچی ہے والٹاس ہے کیریئر ہے سامسنگ ہے ایل جی ہے یہی سب برینڈ آتا ہے اور فریز میں سکندر جی میں تھوڑا رینج جاننا چاہوں گا آپ کے یہاں کا کیا ریٹ ہے جیسے ایسی سے سروات کرتے ہیں ایسی منیوم کتنے کرے ہیں ایسی منیوم ہمارے پاس آپ کو دس ہزار سے سٹارٹنگ ہے دوستو آپ سن رہے ہیں آج اس مہنگی دور میں جہاں چالیس ہزار سے ایسی اچھا ملتا نہیں ہے وہاں پر سیکنڈ رینڈ ایسی یہ دس ہزار والا ایسی کتنے سال پڑھانا ہوگا یہ لگ بگ تین سے چار سال ایوریچ چلا ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنے سائٹ سے آپ کو آن سائٹ وارنٹی بھی دیتے ہیں اگر آپ پٹنا میں کہیں بھی ایسی لے جا رہے ہیں پندر کلومیٹر کے رینج میں تو آپ کو سکس منت کی آن سائٹ وارنٹی فری آف کانسٹ اور انسٹالیشن کا کیا ہے انسٹالیشن کا چارج الگ ہے وہ وان تھاؤزن پر ایسی ہم لوگ انسٹالیشن چاہلے ہیں تو ون کتنے دن کا وارنٹی آپ نے بتایا ہے دوستو آپ نے سنا کہ سکس منت کی وارنٹی ایسی کے ساتھ اور میکسیموم ریٹ کیا ہے ایسی کیا میکسیموم جاتا ہے پندرہ اٹھارہ ہزار تک پندرہ اٹھارہ ہزار تک میں آپ کو ایسی مل جا رہا ہے فریج کا اسی طرح کیا ریٹ ہے فریج ہمارے پاس پانچہ ہر سے سٹاٹ ہے پانچہ ہر میں کتنے لیٹر کا فریج وان نائنٹی لیٹر وان نائنٹی اور میکس میکس تو بیس ہزار تک جاتا ہے تو کتنا لیٹر کا بیس ہزار بیس ہزار میں وہ آپ کو پانچہ ہزار لیٹر کا فریج آگا ہے کونسی کمپنی کا ہے بیس ہزار ابھی تو میرے پاس بیس ہزار میں ویڈیو کون کا فریج آپ کو مل جائے گا اچھا آپ کے یہاں ڈی فریج بھی ملتا ہے مجھے جہاں تک پتا ہے ہاں ڈی فریج بھی آتا ہے وہ فیکٹری سیکنٹس والے ڈی فریج آتا ہے جس میں ہلکا فل کا ڈیمیج لگا ہوگا مارکٹ میں چوبیس پچیس ہزار ہے لیکن میرے پاس پندہ سولہ ہزار کے رینگ میں آجائے گا اچھا ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے سکندر جی کہ یہ جو فیکٹری والا جو آپ سین بتا رہے ہیں وہ اگزیکٹل ہوتا کیا ہے دیکھیں ہوتا کچھ نہیں ہے ایک دم سیمپل سا کنسپٹ ہے مال لیجے کی کمپنی سے ایک گاڑی مال چلا لیکن راستے میں کبھی گلتی سے یا اٹھانے بڑھانے میں یا پھر کہیں ایکسیڈنٹلی پروڈکٹ میں ڈیمیج ہو گیا سکرچ لگے یا پھر ڈینٹ لگے تو کمپنی اس کو شوروم میں نہیں دیتی ہے وہ ہم لوگ کو سرپلس سٹاک دے دیتی ہے ڈسکاونٹ کر کے تو پھر ہم اسی کو کسٹمر کو دے دیتے ہیں کسٹمر کو دیتے ہیں تو یہ پورا پروسس ہوتا ہے میں پوچھنا یہ بھی چاہوں گا جو آپ کی ایسے لوگ سامان لے جاتے ہیں اس کے لئے ترانسپورٹیشن کی کیا بیوستہ ہمارے پاس پورا سیٹ اپ ہے ترانسپورٹیشن کا سیف بیر ان کو کرنا پڑے گا ایک بات اور جو کہ ہمارے دیش میں لوگ مہنگی چیزیں زیادہ لے نہیں پاتے ہیں اسے بھی ای 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 پہ لیتے ہیں یا اس کو سستے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی یہاں تو کم میں مل ہی رہا سامان تو کیا آپ ای 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 ویگڑا پہ بھی سامان دیتے ہیں ہمارے پاس ای 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 پہ کام ابھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں تو اس میں بجاج کا کام ابھی کر رہے ہیں لیکن جس کے پاس بجاج کا کاڈ ہوتا ہے اس کو ہم ای 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 پہ سامان آی ای 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 بل کرا دیتا ہے پرسنان لیول پہ کچھ ای 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 نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ اس میں دکت ہو جاتا ہے اور میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا سکندر جی آپ سے کی یہ جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں بارہ ہزار پندرہ ہزار یا جو بھی ریٹ ہے بیس ہزار کیا یہ مطلب فکس ریٹ ہے کیا دیکھیں ہمارا دکان فکس ریٹ پالیسی پر کام کرتا ہے لیکن کبھی کسٹمر ریجیڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور کتنی پرانی آپ کی شاپ ہے یہ سر اس دکان میں بتائیں یہ پچیس سال پرانی دکان ہے اور اس میں میرا سیکنڈ جنریشن ہے اس سے پہلے میرا فادر یہاں کام کرتے تھے ابھی میں کر رہا ہوں دوستو سیکنڈ ہینڈ سامان میں سیکنڈ ہینڈ جنریشن کے لوگ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر سامان ایک چھت کے نیچے گھڑ کی ساری چیزیں مل سکتی ہے تو میں اسے یہ سمجھو سکندر جی کی یہ بیچلرز کے لیے کافی فائدے مند ہے ہاں دیکھیں یہاں پہ بہت سارے کسٹمر ایسے آتے ہیں جن کا ہمیشہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے جی جیسے کچھ سرینٹس ہو گئے ڈاکٹرز ہو گئے انجینئرز ہو گئے جو کہ باہر سے آتے ہیں کچھ زیادہ سامان لے کر نہیں آپ آتے ہیں تو یہاں سے اپنا ضرورت کا سامان لیتے ہیں پھر سال دو سال کے بعد جاتے ہیں تو ہم کو دے کے واپس چلے جاتے ہیں تو دوستو آپ سنو رہے کتنا صحیح ہے نا یہ کہ اگر آپ کہیں ٹرانسفر لے کے پٹنا آئے ہیں اور پھر یہاں سے آپ کو پتا ہے ہے کہ چھے مہین آئے ایک سال کے بعد پھر کہیں واپس چلا جانا ہے تو آئیے سکندر جی کے یہاں اور لیجئے سامان ایک سال دو سال جتنے وقت کے لیے یوز کرنا ہے پھر سکندر جی کو ہی بیز دیجئے آپ لینے میں ہچ کی چاہیئے کیا بلکل میں تو کانٹریکٹ پہ بھی دیتا ہوں جیسے میں ایون کہ آپ کو بل پہ لکھے دے دوں گا کہ آپ سال بھر بعد اگر ہم کو کوئی سامان مالی جی ایک فریض اپنے پانچ سال کا خریدہ ہے سال بھر بھر یوز کر کے بیزنا جاتے تو پھر سا ہم کو واپس بیز سکتے وہ میں بل پہ کانٹریکٹ کر کے بیز دیتا ہوں اچھا تو اتنا اچھی سوویدہ ہمارے پٹنا سیڈ میں مل رہا ہے اور ہمیں پتا تک نہیں تھا تو آپ لوگوں سے کیا کہیں گے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھی اپنے بزنس تو چلی رہا ہے بہت دن سے چل رہا ہے بہت لمبا چل رہا ہے اور لوگ آتے بھی ہیں بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے بزنس کے ساتھ اور کام چل رہا ہے بس پٹنا سے بہار بھی آپ کا سامان جا رہا ہے بہت جگہ جاتا آرہا جاتا ہے بکسے جاتا ہے چھپرا جاتا اور بھی بہت سارے ڈسٹکس میں جاتا ہے اتنا تو ہم کو ابھی دھیان میں نہیں ہے لیکن ہر جگہ جاتا ہے بزنس پرپس کے لیے لوگ سامان لے رہے ہیں آپ کے یہاں سے ڈسٹکس میں جاتا ہے ایک انتیم چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے سکندر جی کہ اپنا ڈریٹیل اور کانٹیکٹ نمبر بتائیں ہمارے لوگوں کو میرا موبائل نمبر اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں بتا دے رہا ہوں 7070894786 اور دکان کا لوکیشن اگنا پرائیم ہے یہ آپ کا گرانڈ چندرہ شاپ نمبر بی ٹو اپوزیٹ پٹنا دورداشن کینڈر نیر آئی ڈی بی آئی بینک بس یہی لوکیشن ہے تو دوستو آپ نے سنا کی یہ کتنا ایزی لوکیشن ہے آنے کے لیے اب چلیے لیٹ نہیں کرتے سیدھے سامان کو ایکسپلوڑ کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں کی ساری چیزوں کے بارے میں تو دوستو سکندر جی ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ ہمیں دکھائیں گے پہلا فریج تو اس فریج کے بارے میں بتائیے یہ وہی کمپنی کا جو فیکٹری سیکنڈ فریج ہے میں نے بتایا تھا وہی فریج ہے یہ دیکھیں مائنر یہاں پہ ہلکا سا بریکیج ہے اور ون نائنٹی لیٹر ہے مارکٹ میں اس کا پانزہ جار پانسو پرائس ہے لیکن میرے پاس سیف او سیف دس ہزار میں آئے گا ویتھ وانیر ورانٹی یہ اندر سے آپ اس کا اوور ویو دیکھ سکتا ہے بلکل برانڈ نیو ہے کہیں سے کچھ پرانا نہیں ہے اور ایک سال ورانٹی کے ساتھ ایک سال ورانٹی کے ساتھ اور پاس میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا یہ ہے واشنگ ماشین یہ ورلپول کا 5 سٹر ریٹنگ کا واشنگ ماشین ہے 6.5 kg میں مارکٹ میں یہ لگ بہت سولہ سترہ ہزار کے ریٹ میں آتا ہے لیکن میرے پاس ابھی یہ دس ہزار پانسو کا ہے دس ہزار پانسو دوستو ون یر ورانٹی کے ساتھ یہ آپ کو بہت سستے دام میں مل رہا ہے اب ہمارے پاس ایک نیکسٹ فریج کے طرف چلتے ہیں اور جانتے اس کے بارے میں یہ ورلپول کا دو سو لیٹر کا فریج ہے مارکٹ میں اس کا لگ بہت سولہ سترہ پانسو پائس ہے لیکن یہ میرے پاس دس ہزار پانسو ہے دس ہزار پانسو دوستو ایک اور فریج ہمارے پاس ہے جس کا ایکسٹریئر کافی اچھا ہے تو آئیے جانتے اس فریج کے بارے میں یہ ورلپول کا انورٹر سریز ہے دو سو پانسو لیٹر میں اور یہ پرائن موڈل ہے اور اس کا مارکٹ میں پرائس لگ بہت انیس ہزار ہے لیکن ہمارے پاس صرف یہ بارہ زار کا آئے گا اور یہ میرے ہائیڈ کی فریج ہے دوستو تو اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ مجھے کافی پیارا لگا جب میں شاپ میں آیا تو اس کے بارے میں بتائیے یہ تین سو لیٹر کا ورلپول کا فریج ہے 3 star ریٹنگ میں انورٹر سریز میں ہے مارکٹ میں لگ بگ اس کا اٹھائی سے زیادہ مہیں لیکن میرے پاس صرف اور صرف سترہ ہزار پانسو کا ہے دوستو سترہ ہزار پانسو کا یہ فریج ہے ماتر دیکھئے اس کا اندر کا پورا لک کتنا صحیح ہے صاف سفائی کافی اچھا ہے اور زیادہ پورانا دیکھ کے لگ نہیں رہا ہے یہ پورانا ہے بھی نہیں سر یہ کمپنی سے ہے جو ہلکی فلکے سکرچنگ والی آتے ہیں وہ فریج ہے اچھا یہ سکرچ والی فریج ہے جو کی کافی اچھی ہے اچھے لک کے ساتھ ایویلیبل ہے یہ کتنا لیٹر بتایا آپ نے یہ 310 لیٹر ہے یہ 310 لیٹر کا فریج ہے دوستو ایک اور ہمارے پاس واشنگ مصین ہے یہ باتے یہ سیم ہی ہے یہ فلی آٹومیٹک واشنگ مصین ہے ورلپول کی ورلپول کی کتنے لیٹر کی ہے یہ یہ 7 kg میں ہے اور اس کا ریٹ مارکٹ میں 18-19,000 ہے لیکن میرے پاس 12,500 دوستو یہ 12,000 کا ہے کتنے یہ 2,000 ہے یا use کیا ہوگا یہ کمپنی کا سکرچنگ والا جو آتا ہے وہی ہے وہی ہے ایک سال وارانٹی کے ساتھ ایک سال کی وارانٹی مل رہی ہے مارکٹ 12,000 میں کافی کم ہے اور اس پر ریڈ بھی ڈسکاؤنٹ کچھ ہو جائے گا آنے پر ہاں کچھ دیکھ لیں گے اس میں اس واشنگ مصین کے باڑے میں بتائیے جب یہ گودیج کا فلی آٹومیٹک واشنگ مصین ہے 6 kg میں یہ آپ کو کافی کم پرائس میں دے دیں گے صرف 9,900 روپیہ میں 9,900 روپیہ میں یہ کتنے دن کا use کیا ہوگا یہ use کیا ہوگا یہ آپ کو factory seconds والا item دوستو آپ سن رہے ہیں لگ بگ یہاں پہ جو بھی سامان ہے وہ second hand نہیں ہے سب factory جو سامان جو ٹوڑ جاتا ہے یا بڑیک ہو جاتا ہے تھوڑا سا یا اس میں scratch لگ جاتا ہے وہ سارے سامان ہیں یہ بھی washing machine اسی طرح میں سے ایک washing machine ہے ایک اور ہمارے پاس washing machine ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ semi automatic washing machine ہے 7.5 kg میں مارکٹ میں لگ بگ اس کا 16,000 پرائس ہے لیکن ہمارے پاس صرف یہ 8,500 یہ اس کا use یہ use نہیں ہے یہ بھی scratching والا ہے xl warranty اور اس میں color ہے کیا یہ color ہے اور تھوڑا ساب model کا بھی فرق model کا فرق ہے تو اس کا کیا ہے یہ 7 kg میں 8,000 کا 8,000 کا ہے اور اس میں warranty warranty washing machine company کے طرف سے 1 سال کی یہ ساری company کے طرف سے مل وارانٹی ہے company کے طرف سے یہ warranty پریاد شروع ہوگی جس دن سے purchase date of purchase customer کے پاس bill رہے اس کا date سے ہوگا ڈیٹ سے ہوگا دوستو ہم ٹی وی والے سیکشن میں آگئے تو آئیے ٹی وی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کے نیا ٹی وی ہے اور ایک سال warranty کے ساتھ اس کے بغل میں کتنی انچ کی ہے 32 انچ کی ہے چوبیس انچ کی ہے یہ مارکٹ میں 11000 لیکن میرے پاس 8000 میں کون سی کمپنی کی یونی ورسل کمپنی اور ایک بڑی والی سونی کی ٹی وی ملے گی سونی کی آپ مارکٹ میں جو لگ بگ 30 35 آر کھاتا ہے ہمارے پاس وہ آپ کو 11 12 آج جائے گا 11 12 آج میں کتنا ہے اس کا display 42 inch 40 inch اس میں warranty guarantee ہے 6 month آپ کے طرف سے دوستو ایک اور TV ہے جو کی میگا TV یہاں کا لگ رہا ہے اس کے دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہم نے سمارٹ TV ہے تو اس کے لئے ہم نے بیہار story کا چینل بھی کھلوایا ہے سرچ کر کے اور اس TV کی guarantee warranty ہے ایک سال کی warranty ہے اب ہم چلتے سی دھے اس والے سیکشن میں اور جانیں گے اس کے بارے میں یہاں کا دوستو اس والے سیکشن میں آ چکے ہیں اس میرے ساتھ موجود ہے ایک جو کی پورا پیگ ہے سیل پیگ کے بارے میں جانتے ہیں بتائی جب دیکھ گوڑ دیج کا ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا فری واشنگ مشین کے بارے میں ایر کنڈیشن بھی ہے مارکت 35000 ہمارے پاس 25000 برین وارنٹی کے ساتھ کتنے سال کا یہ پانچ سال وارنٹی ساتھ 5 سال کے وارنٹی کے ساتھ اب یہ کتنے ٹن کا ایس ہے 1.5 ٹن میں 1.5 اور کتنے سٹار ریٹن 3 سٹار میں یہ چیزوں کے ساتھ اتنی اچھی ایس مل رہی سیل پیک کمپنی وارنٹی کے ساتھ جو کافی اچھی باس چلی اور بھی ایس ہم لوگ ایکس چالیس سار پرائیس ہے لیکن ہمارے پاس پندہ پانچ سو میں 6 مان وارنٹی کا ہے اگر اس میں کچھ اور دککتیں آتی ہیں تو کہاں جانا پڑے گا کچھ نہیں بلکل آپ ہم کو call کریے میرا رہے ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو quality چیک کر کے اور سارا کچھ تیسٹ کر کے سارا چیز اگ دم OK کر دیتے دوستو آپ دیکھ پانے ہیں کہ ہر چیز ایویلیبل ہے کتنا سارا AC یہاں پہ ایویلیبل ہے آپ کو جیادہ جان کاری چاہیے تو شاپ وزیٹ ہے سپلیٹ AC کے ساتھ ساتھ وینڈو AC بھی یہاں پہ لین آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے سب کس کمپنی کی ہے سب کمپنی کا ہے LG ہے Samsung Voltas ہے stock بڑا ہے اور اکے کر دکھانے جائیں ویڈیو بہت بڑا ہو چاہے گا اچھا اور کتنا کسٹ چیز میں ویڈیو گیرنٹی کے ساتھ دے رہے ہیں سمان کو پرچیس کرنے آ سکتے ہیں بیچلر کے لیے جو باہر سے آکے رہ 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 خاص پھائیدے مند ثابت ہو سکتا ہے آج کی اس مہنگائی کے دور میں دیکھ گوزیج کا 300 لٹر کا ڈیو مونٹ میں لگا کی آپ سٹارٹ کرنا چاہتے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا option ہو سکتا ہے اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں ڈیو 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 سمات تو بڑھوں مہینے کا بزنس ہے جو ہمیسے آپ مل جاتا کسٹمر موجود ہے جو یہاں سے ٹیو لے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کتنے انچ کا ٹیو ہے چوبیس انچ کتنا ملے کے جا رہے ہیں بہتر سو کا مارکٹ میں کیا ریٹ ہوگا مارکٹ میں 16 جو لگ بگ آدھے قیمت میں مل جا رہا ہے پہلی بار لے گئے ساری چیزیں جہاں پہ مل جاتا ہے سارا سامان ایک چھت کے نیچے سارے سارے سکنڈ ہینڈ اور کمپنی سے بھی جو لڈ کے سامان تھوڑا سا سکرچ ٹوٹا سامان آتا ہے وہ بیہار سٹوڈی میڈیا جے ہند جے بھارت